بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤ خلیفے کی بیعت کر دو اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو ابو ذر ایک مرتبہ جلال میں آکے کہتے ہیں اے سپاہیوں تم لوگوں نے میری دو طرح سے بے حرمتی کی ہے پہلی بات تو تم سمجھتے ہو کہ میں علی کے عشق کا سودہ کر دوں گا میں علی کی محبت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اور دوسری جو توہین اور بے حرمتی تم لوگوں نے کی ہے وہ میری بھی بے حرمتی ہے اور میرے آقا علی ابن ابی طالب کی بے حرمتی تم لوگوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ تم چار سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آئے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ میں مولا علی کی محبت کو ان چار تھیلیوں کے سلے میں چھوڑ دوں گا یاد رکھو اگر تم زمین اور آسماء کے خزانے کو بھی میرے قدموں پہ نچھاور کر دو میں علی کی محبت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اس موقع پر امیر المؤمنین کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مولا اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے جب ابو ذر نے ان دو سپاہیوں کو جلال میں آ کر اپنے گھر سے باہر نکالا اور پھیک کر ان کے پیسے ان کو واپس کر دیئے اور زور سے دروازہ بند کیا اس موقع پر ابو ذر تین دن سے بوکھے تھے نہ ابو ذر نے نہ ابو ذر کی بیوی نے نہ ابو ذر کی بیٹی نے تین دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا تھا اس مشکل اور مسیبت کے باوجود ابو ذر نے عشق علی کا سودا نہیں آنیا موسیقی موسیقی